یہ لفظ اہل سنت جس سے لفظ سنی بنتا ہے بھلا جانتے ہو یہ سب سے پہلے کس زبان سے لفظ نکلا تھا یہ کس دہن کی خوشبو ہے یہ کس زبان سے چاشنی بھرا نکلا ہوا لفظ ہے آفا کے کراچی سے میں مدینہ منورہ تک یہ پیغام بھیجنا چاہتا ہوں اے لوگو دوسروں نے اپنے نام گھڑے اپنے نام بنائے اپنے نام خود گھوڑے سنی تو وہ ہے تیرا نام کسی نے گھڑا نہیں تیرا نام مدینہ کے تاجدار علیہ السلام نے خود رکھا ہے لہذا لفظ اہل سنت بولتے ہوئے یہ تصور پہلے ضرور کر لیا کرو اگر یہ داتا صاحب نے سب سے پہلے بولا ہوتا پھر بھی ہماری خوشی تھی غوث پاک رحمہ اللہ تعالی نے سب سے پہلے بولا ہوتا پھر بھی بڑا امدہ تھا ارے یہ تو نبیوں کے سلطان خاتم النبیین خاتم المعصومین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اہل حق کے لیے اپنی زبان سے نکالا ہے اور اس پیغام سو سب سے پہلے جس نے آگے پہنچایا ہے وہ سلسلہ اہل بیت کرام رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کربلا کی دھرتی پر آپ نے یہ گواہی دے کر حدیث بیان کی کہ اگرچہ نانا جی کا فرمان کسی صحابی سے سن کر میں روایت کروں شک اس میں بھی نہیں مگر یہ تو وہ لفظ ہیں جو اللہ کے رسول علیہ السلام کی زبان سے نکلے ہیں اور حسین کے کانوں نے سنے ہیں میں نے چہرہ مصطفیٰ علیہ السلام کی دید بھی کی اور یہ لفظ بھی سنے الفاظ کیا تھے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کال علی والی اخی اللہ کے رسول علیہ السلام نے لوگوں مجھے فرمایا تھا اور میرے بھائی جان حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کیا فرمایا تھا کیا فرمایا تھا انتما سیدہ شباب اہل الجنہ وقرہ تعین اہل سنہ میں قرآن ہاتھ میں پکٹ کر آج اس لفظ کے مبدع کا ذکر کر رہا ہوں کراچی میں پندروی سدی میں بیٹھ کر آل سنت کے لیے جاگنے والوں آل سنت کے ٹائٹل کے لیے جہاد کرنے والوں سنیت کا درد رکھ کر یہاں پر اسلام کی عظمتوں کے جھنڈے لہلانے والوں یہ لفظ سب سے پہلے اس زبان سے نکلا وَمَا يَنْتِكُوَا نِلْحَوَا اِنْ هُوَا إِلَّا وَحْيُنْ يُوْحَا جب تک وَحْيُنْ يُوْحَا کی تار نہیں ملتی اس وقت تک میرے محبوب علیہ السلام کی زبان نہیں کلتی تو کیا ارشاد فرمایا فرمایا حسن و حسین تمہاری دو شانے ہیں بڑی شانوں میں سے دو شانے دنیادی کیا ہے ایک یہ ہے کہ تم دونوں جنتی جوانوں کے سردار ہو اور دوسری شان یہ ہے تم دونوں سنیوں کی آنکھ کی دھنڈک ہو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت یا صدیق یا علی یا حسن یا حسین یا حسین یا حسن میرے ساتھ مل کے حدیث کے یہ لفظ پڑھو القامل کی تیسری جلد کے ہر خطیب ہر مبھلے ہر سنی یہ پیغام دے پڑھو انتما سیدان شباب اہل الجنہ وقرت عین اہل السنہ قرت عین اہل السنہ قرت عین اہل السنہ یہ فیصلہ ہے دربار رسالت کا بھنگ گھوٹنے والے کیا جانے دھوئے کے مکینوں کو کیا پتا ہو محبت اہلِ بیت کس خوشبو کا نام ہے اپنے ہاتھوں سے اپنی سندے گھڑنے والوں کیس مو سے اہلِ سنت کے سامنے آتے ہو تم اپنے ہاتھوں سے حبی اہلِ بیت کا چھوٹا لے بل اپنے اوپر چسپا کرنے کی کوشش کرتے ہو اور ہم وہ ہیں جنہیں محبت اہلِ بیت کی سند دربار رسالت نے عطا فرمائی ہے تو جب یہ حدیث زبانِ رسالت سے نکلی تو میرا تیرا ٹائٹل میرا تیرا لقب میرا تیرا عنوان میری تیری پہچان میرا تیرا ایمان اہلِ سنت کا نشان یہ سب سے پہلے زبانِ رسالت سے نکلا لہٰذا اہلِ سنت بولتے وقت تصورِ رسالت ضروری ہے درود شریف پڑھنا ضروری ہے اور یہ دیکھنا ضروری ہے کہ رب نے کتنا کرم کیا ہم کہاں کے تھے ہمیں کہاں تک پہنچایا ہماری مٹی اجم کی ہے مگر سینوں میں نور مدینہ منورہ کا ہے ہمارا قبیلہ کوئی ہماری برادری کوئی ہمارا نامو نصب کچھ مگر ہماری پہچان اس ٹائٹل سے ہے جو زبانِ رسالت سے نکلا اس بنیاد پر اگر اہلِ سنت کے لیے جان بھی دے دیں تو کوئی بات نہیں اس واسطے کی اہلِ سنت نے دونوں جہاں میں سننی کیو عظمتیں عطا فرمائی ہیں موسیقی